کیا سینڈ بوہ یعنی دو موہ ساپ پچیس کروڑ میں بکتا ہے؟ جی ہاں دو موہ ساپ یعنی سینڈ بوہ کی قیمت انٹرنیشنل مارکٹ میں کروڑوں میں بتائی جاتی ہے اور ہندوستان میں بھی اس کی قیمت پانچ سے دس لاکھ روپے بتائی جاتی ہے تو آئیے جانتے ہیں سینڈ بوہ یعنی دو موہ ساپ کے بارے میں وستار سے کچھ مہتپون باتیں اور آپ کو بتاؤں گا سات ایسے دعوے سات ایسی باتیں جو اس کو اتنا خاص بناتی ہیں اتنا مہنگا بناتی ہیں اتنا درلب بناتی ہیں تو بنے رہیے میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جانتے ہیں کیا حقیقت کیا فسانہ السلام علیکم آداب میرا نام ہے کلیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تلسمی دنیا تلسمی دنیا چینل میں میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں دو موہ ساپ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس ساپ کو دو موہ ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ چھ مہنے تک یہ ایک موہ سے خاتا پیتا ہے اور ایک موہ کی طرف سے چلتا ہے اور چھ مہنے بعد یہ دوسرے موہ سے خاتا پیتا ہے اور دوسرے موہ کی طرف سے چلتا ہے اس کا دونوں موہ ایک ہی سمجھ میں کام نہیں کرتا ہے چھ مہنے ایک موہ سے اور چھ مہنے ایک موہ سے یہ خاتا پیتا ہے اور اس طرف سے چلتا ہے ہندے میں دو موہ ساپ کہتے ہیں اور انگلیس میں اس کو سینڈ بوہ کے نام سے جانا جاتا ہے دو موہ ساپ ایک غیر زہریلا ساپ ہے اس کے اندر زہر نہیں پایا جاتا ہے اور یہ کاٹتا بھی نہیں ہے یہ بہت ہی سیدھا سادھا ساپ ہے یہ کاٹتا نہیں ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کچھ سپیرے اس کو لے کے آتے تھے دو موہ ساپ کو اور کسی کو بھی دے دیتے تھے کوئی اپنے ہاتھ میں لپیٹتا تھا کوئی گلے میں لپیٹتا تھا دو موہ ساپ گھاس پھوس کھا کے زندہ رہتا ہے اور گھاس پھوس میں کھیتوں میں اور ہریالی والی زگہ میں پایا جاتا ہے تو یہ تھی کچھ چھوٹی سی جانکاری دو موہ ساپ کے بارے میں اب بات کرتے ہیں دو موہ ساپ کے بارے میں کیے جانے والے سات ایسے دعوے جو اس کو اتنا قیمتی بناتے ہیں اتنا درلب بناتے ہیں اور یہاں بھی ایک بات اور کلیئر کر دوں پہلے جو بھی دعوے کیے جاتے ہیں دو موہ ساپ کو لے کر وہ تین کلو سے زیادہ وزن والے دو موہ ساپ کے بارے میں کیے جاتے ہیں اگر تین کلو سے کم کا وزن ہے دو موہ ساپ کا تو اس کا کوئی مولے نہیں ہے اس کے اندر کوئی خاصیت نہیں ہوتی ہے تو بات کرتے ہیں پہلے دعوے کی تو پہلے دعوے اس کو لے کر کیا جاتا ہے کہ دو موہ ساپ کے اندر ایک ایسا لیکوئیڈ پایا جاتا ہے جو علم قیمیہ یعنی رسائن ودیہ کی مدد سے شدھ سونا تیار کیا جاتا ہے پیور گولڈ تیار کیا جاتا ہے تو اس بات کا انکار یہ تو دعویٰ ہے اور اس بات کا انکار میں نہیں کرتا ہوں کیونکہ کئی جڑی بوٹیاں ایسی ہیں یعنی جیسے کہ سنجیونی بوٹی ایک ایسی بوٹی ہے جس کی مدد سے پیور سونا تیار کیا جا سکتا ہے لیکن آج کے دور میں سنجیونی بوٹی کا ملنا بھی بہت مشکل ہے تو اس دعوی کو میں سچا مانتا ہوں کہ جیسے کہ نیولے کے اندر جہر مورا پایا جاتا ہے مینڈک کے اندر جہر مورا پایا جاتا ہے اور ساپ کے گردن پر ایک پتھر پایا جاتا ہے اسی طرح اگر دو موہے ساپ کے اندر ایسا لیکویٹ پایا جاتا ہے تو اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے اب بات کرتے ہیں دوسرے دعوے کی تو دوسرا دعویٰ ہے ایسا کی دو موہے ساپ کے اندر ایک ایسی ہڈی پائی جاتی ہے کہ اگر اس کو صد کر لیا جائے اس کو اپنے عمل کے ذریعے اس کو جاپ کر کے صد کر لیا جائے تو اگر اس کو گلے میں پہنا جائے تو وہ آدمی جو پہننے والا ہوگا جو اس پہ تنترمنت کیا ہوگا یعنی جو اس کو صد کیا ہوگا جس نے اس کو اپنے عمل میں لائے ہوگا وہ جب پہن لے گا اس کو تو وہ گائب ہو جائے گا لوگوں کی نظروں سے وہ انویزیبل یعنی ادرش ہو جائے گا تو اس بات کا بھی انکار میں نہیں کرتا ہوں ایک عامل ہونے کی حیثیت سے کیونکہ میں نے عملیات کی دنیا میں تنترمنت کی دنیا میں ایسے بہت سارے عمل پڑھے ہیں دیکھے ہیں جو کی غائب ہونے کا اثر رکھتے ہیں اور غائب ہونے کے عملیات موجود ہیں لیکن یہاں پہ ایک بات بہت ہی گور کرنے والی ہے لیکن آج کے دور میں ایسا عامل اور ایسا صادق ملنا بہت مشکل ہے کیونکہ گائب ہونے والے عمل کو کرنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اس کے لیے بہت محنت اور ایک کامل استاد کی ضرورت ہے جو آج کے دور میں ملنا بہت مشکل ہے تو اس دعوے کو بھی میں سچا مانتا ہوں اب بات کرتے ہیں تیسرے دعوے کی تیسرا دعوے یہ ہے کہ دو موہے سام کے استعمال سے انڈونیشیا یورپ اور چین میں سیکس پاور بڑھانے کی ایک ایسی دوہ بنائی جاتی ہے ایک ایسا فورمیولا بنایا جاتا ہے کہ اگر ستر سال کا بڑھا بھی اگر اس نسخے کو اس فورمیولے کو استعمال کرے تو وہ پچیس سال جیسی جوانی والا بن جاتا ہے اور اس کے اندر جوس اور رکاوٹ بہترین ہو جاتی ہے وہ من چاہی رکاوٹ لے سکتا ہے تو اس بات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ کنگ کوبرا یعنی کوبرا کے زہر سے کئی سارے ایسے نسخے طب میں آئیروید میں بنائے جاتے ہیں جس کا استعمال جو ہے طرح طرح کے علاج میں کیا جاتا ہے یہاں تک کہ سیکس پاور میں بھی کیا جاتا ہے تو یہ دعویٰ بھی میں سچا مانتا ہوں اب بات کرتے ہیں چوتھے دعویٰ کی عرب دیشوں میں مانا جاتا ہے کہ دو موہا ساپ یعنی سینڈ بوہا کھانے سے کئیسی بھی بیماری ہو وہ صحیح ہو جاتی ہے اور آدمی صدہ جوان رہتا ہے تو اس دعویٰ کو میں غلط مانتا ہوں اس کا جو ہے کوئی سچائی نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا کوئی فورمولا ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو انسان اگر کھا لے تو صدہ جوان رہے گا بجپن جوانی اور بڑھاپا یہ قدرت کی کاریگری ہے اس کو کوئی نسخہ بدل نہیں سکتا ہے اور یہاں پہ یہ جاننا جروری ہے کہ عرب دیش جو ہے مسلم بہول دیش ہے اور مسلم دیش میں سانپ کو کھانا حراب مانا جاتا ہے تو یہ دعویٰ غلط ہے اب بات کرتے ہیں پانچوے دعویٰ کی تو پانچوے دعویٰ اس کا ایسا ہے کہ دو موہے سانپ کے اوپر تنتر منتر کی ودیہ کر کے اس کو کھانے سے علاقی شکتیاں پرابت ہوتی ہیں تو اس دعویٰ کو بھی میں غلط مانتا ہوں کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہے ایک عامل ہونے کی حیثیت سے میں نے بھی بہت خاکشانہ ہے اس طرح کا کوئی عمل موجود نہیں ہے ہاں اگر کوئی شفلی عمل کرتا ہے کوئی جادو سیکھتا ہے تو اس کے لئے اس کو مردے کا گوست مردے کا مانس کھانا پڑتا ہے سانپ بچھو مچھلی مانس کھانا پڑتا ہے گندگی میں رہنا پڑتا ہے خود کا پیشاب پینا پڑتا ہے لیکن دو مہا سانپ ہی کھانے سے کوئی علاوک شکتی والا عمل میں نے نہیں دیکھا ہے اور نہ ہی تو پڑھا ہے نہ ہی تو کسی گروہ سے ودوان سے روحانیت کے عالم سے میں نے سنا ہے تو اس دعویٰ کو بھی میں غلط مانتا ہوں اب بات کرتے ہیں چھٹے دعویٰ کی تو چھٹا دعویٰ اس کو لے کے کیا جاتا ہے کہ دو مہا سانپ کھانے سے ایڈز جیسی بیماری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس دعویٰ کو بھی میں سیرے سے خارج کرتا ہوں اور غلط مانتا ہوں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یورپ والے ابھی تک ایڈز کو ختم کرنے کی دوائی بنا لیتے اور پوری دنیا میں مہمانگی رقم میں بیشتے تو ایسا کوئی فارمولا نہیں ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے دو مہے سانپ میں جو ایڈز جیسی بیماری کو ختم کر سکے تو یہ دعویٰ بھی میں غلط مانتا ہوں اب بات کرتے ہیں ساتوے دعویٰ کی ساتوے دعویٰ اس کو لے کے کیا جاتا ہے کہ دو مہے سانپ کا ناتا دھن کے دیوتا کبیر کے ساتھ ہے اور اس کے درشن کرنے سے دھن پرابتی ہوتی ہے اور دھن کی وردھی ہوتی ہے تو اس دعویٰ کو بھی میں یہاں پر غلط مانتا ہوں کیونکہ اگر انسان مہنت نہیں کرے گا اسٹرگل نہیں کرے گا اس کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہوگا تو دھن کی وردھی کیسی ہوگی اور دھن کیسے آئے گا دھن کے دیوتا کبیر سے اس کا ناتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور اگر دھن کی دیوتا کبیر کا ہی درشن کیا جائے اور اگر کوئی مہنت نہیں کی جائے گی کوئی کاروبار نہیں ہوگا کوئی ذریعہ نہیں ہوگی تو دھن کی وردھی کیسے ہوگی ایسا تو ہی نہیں کہ اس کے درشن کرنے سے یا دھن کے دیوتا کبیر کے درشن کرنے سے دھن جو ہے گھر میں اپنے آپ آ جائے گا اور باری سونے لگے گی تو اس دعوے کو بھی میں جھوٹا مانتا ہوں کیونکہ محنت جو ہے وہ مین چیز ہے محنت ہو ساتھ میں کوئی ذریعہ ہو تو دھن جو ہے ضرور آتا ہے تو یہ تھی کچھ باتیں ایسی باتیں جو کی دو مہنس صاحب کو اتنا مہنگا بناتی ہیں اور اتنا قیمتی بناتی ہیں اور ایک بات یہاں پہ اور بتاتا چلوں آپ کو کیونکہ اس کی تذکری قانونن ضرم ہے اور اگر اس کی تذکری کرتے ہوئے کوئی پکڑا جاتا ہے تو اس کو سجا بھی ہو سکتی ہے سجا بھی ہوگی ساتھ ہی ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کو کہ تذکروں کی دنیا میں اس کو رسی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو رسی کے نام سے بلاتے ہیں اگر آپ کے آس پاس کوئی رسی کی بات کرے اور روپیہ پیسہ کی بات کرے کوئی ڈیل کی بات کرے تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ دو مہنس صاحب یعنی سینڈ بوہ کے بارے میں بات کر رہا ہے اور کوئی ڈیل چل رہی ہے تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں یہ جانکاری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجئے اور اگر آپ نے تلسمی دنیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی جرور کیجئے اور آنے والی ویڈیوز سے بہترین جانکاری اور فائدہ اٹھاتے رہیے میں اسی طرح کی ویڈیوز تنتر منتر کی ویڈیوز دیسے نسخے گھرے علاج کی ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آتا رہتا ہوں تو ابھی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک خوش رہیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے تلسمی دنیا کے ساتھ بنے رہیے السلام علیکم آداب موسیقی